جائے گرہ دیو ہیدر آباد کے رہنے والے بہت پرانے گروہ بھائی نراتم لال گوپتا جی پرم پوچھے سوامی جی مہراج کا انہوں نے ایک پرانا واقعہ بتلایا گروہ مہراج کی دہا کا انہوں نے بتلایا کہ بہت حسن انیس سو بھائیان سیکھی اس سمیں میں وڑودرا میں ٹرانسپورٹ کورپوریشن اوپ انڈیا ٹی سی آئی اس میں مینجر تھا ایک دن ہیمدہ بھائی سے گروہ بھائی شریع منو بھائی جی پٹیل کا فون آیا کہ پرم پوچھے سوامی جی مہراج اندور سے چل کر گجرات پراند کے ہالول گاؤں میں پہنچیں گے اور وہیں سے اپنا سرسنگ کارکرم شروع کریں گے ہالول، کالول، سکھیڑا، ڈبوئی اور دوسرے کچھ گاؤں میں آٹھ دنوں تک پرم پجھے سوامی جی مہراج دورہ کریں گے ایسی سوچنا گروہ بھائی منو بھائی جی نے مجھے دی اور ساتھ میں کہا کہ ان سبھی کارکرموں کی جمعہ داری کھانا، پینا، ٹھہرنا اور سسنگ یہ ساری جمعہ داری آپ کی ہوگی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کم سے کم بیس ہزار روپیہ خرچ ہوگا یہ سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں تلے سے جمین ہی کھیسک گئی ہو میں سوچنے لگا کہ میری تنخہ تو ساڑھے پانسو روپے ہے ایمانداری کی کمائی ہے میں یہ ساری ویوستہ کیسے کر پاؤں گا بڑی ہی چنتہ میں میں پڑ گیا تو میں نے ایک سسنگی بہن گیتہ بہن کو بھلایا ان سے پرم پجے سوامی جی مہاراج کے کافلے کی ساری چرچہ کی اور انہیں کہا کہ سوامی جی مہاراج اپنے پندرہ بیس گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ آ رہے ہیں اور ساری ویوستہ مجھے کرنے کو کہا گیا ہے کافلے کے ساتھ سوامی جی مہاراج آ رہے ہیں اور وڑود راجلے میں ساتھ آٹھ گاؤں میں پروگرام ہے اور اس کی پوری ویوستہ کرنی ہے تو گیتہ بہن سسنگ کے کارکرموں میں بڑی ہی سخریتہ سے بھاگ لیتی تھی اور ان کی کارکرموں میں سسنگوں میں بڑی رچی تھی بہت ہی بھاو والی وہ مہینہ تھی تو وہ ترند گئیں اور تین سو روپے سسنگیوں سے اکھٹا کر کے لے آئی اور ساتھ میں وہ کپڑے کی ایک پوٹلی لائی اور لاکر میرے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو گیتہ بہن نے بتلایا کہ یہ ہمارے گہنے ہیں بھئیہ انہیں بیج دو اور سسنگ کی سیوہ میں وہ روپیہ کام میں لے لو گیتہ بہن کی بھاونا دیکھ کر میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے وہ پوٹلی اسی سمیں گیتہ بہن کو واپس کر دی اور کہا کہ بہن تمہاری بھاونا نے مجھے آج سب کچھ دے دیا ہے اب جہندر بھائی کو آپ بھیجو جہندر بھائی ان کے پتی میں نے کہا کہ ہم دونوں سبھی جگہوں پر جا جا کر ساری ویوستہ کریں گے اب چنتہ مت کرو اس کے بعد ہم دونوں ان گاؤں میں گئے جہاں کارکرم ہونا تھا تو گاؤں والوں سے بات چیت ہوئی تو میں نے کہا کہ جو خرچہ ہوگا ہم دے دیں گے تو میری بات سن کر گاؤں کے جو پرمکھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا سوبھاگی ہے کہ مہارات جی ہماری دھرتی پر پدھار رہے ہیں سارا انجام ہم لوگ کریں گے اور پھر ہوا بھی ایسا ہی پرم پجے سوامی جی مہاراج اپنے نردھاری سمیہ پر پدھارے تو گرام باسیوں نے بابا جی کا اور کافلے کا بڑا ہی بھوے سواگت کیا کارکرم بہت جوردار اور ساندار رہا کافی لوگ سرسنگ سننے کے لیے آئے کھانے پینے کی ناستے کی رہنے کی ساری ویوستہ بہت ساندار کی گئی اور جگہ جگہ پر ویوستہ رہی انت میں جب میں نے خرچے کا حساب لگایا تو کل خرچہ تین سو پچیس روپے کا ہوا میں بڑا حیران تھا تو میں اس نسکرس پر پہنچا کہ ست مارک میں روپے پیسے کا کوئی ستھان نہیں ہماری سردہ بھاؤنا ہی امولی ہے سردہ ہی کام کرتی ہے جائے گودے